اسلام علیکم آر ایف پریزنٹس کے ساتھ میں ہوں نورین چودری ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مقبوضہ جمہو کشمیر میں موڈی کی سرکار نے دھونگ زدہ انتخابات کے ذریعے سیاسی قبضہ جمعنے کی کوشش کی تھی لیکن مقبوضہ کشمیر کی عوام نے موڈی کے سارے خواب چکنا چور کر کے رکھ دیئے ان انتخابات میں نیشنل کانفرنس کو کامیابی تو ملی لیکن وہ اس وعدے پر ملی کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بہال کی جائے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ڈھونگ کے نتائج کیا آئے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں مقبوضہ جمعو کشمیر میں انتخابات میں ناکامی نے نرندر موڈی کو ایک آرڈ تھچکا لگایا ہے چھٹکا تو لوگ سبا کے انتخابات میں چار سو نشستیں حاصل نہ کرنے کا بھی لگا تھا مقبوضہ جمعو کشمیر میں موڈی نے انتخابات سے پہلے بھرپور دھاندلی کے اقدامات کر لیے تھے پانچ اگز 2019 کو کشمیر کی خصوصی حیثیت خاتم کر کے ہندو جنونیوں کو آباد کرنے کا منصوبہ شروع کر دیا گیا تھا تاکہ انتخابات میں بھرپور کامیابی مل سکے لیکن عوامی رضیعمل نے انتخابات کروانے کا حوصلہ ہی نہیں دیا لہٰذا انتخابات ملتوی کرنے پڑے دوہزار چوبیس کے انتخابات سے قبل موڈی نے بڑی چالاکی سے اپنی بسات بچھائی انہیں یقین تھا کہ نتائج ان کی پسند کے مطابق آئیں گے لیکن مقبوضہ کشمیر کے عوام کے رضیعمل نے موڈی کی تمام مکارانہ سیاسی چالوں کو اُلٹ کر رکھ دیا اللہ کا فضل ہے کہ جو ہمیں ختم کرنے کے لیے آئے تھے میدان میں وہ خود ہی بطلب ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہا نوے نشستوں پر تین مراحل میں ہونے والے انتخابات کے بعد نتائج بھارتی جنتہ پارٹی کی توقع کے بلکل برعکس رہے نیشنل کانفرنس نے بیالیس نشستے جیت کر اپنی حکومت یقینی بنا لی دس سال کے بعد لوگوں نے اپنا اعتماد ہمیں دیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں کہ ہم ان کی امیدوں پر پورا قائم ہو لوگوں کے ان حقوق کے لیے لڑا جائے جو ہم سے چھینے گئے ہیں دوہزار انویس میں وہ سٹیٹس واپس لائے جو ہم سے چھینے گئے ہیں جو ڈس امپورمنٹ ہوئی ہے یہاں کے لوگوں کی کانگریس نے چھے حلقوں میں کامیابی سمیٹی عام آدمی پارٹی سی پی ایم اور پیپلز کانفرنس نے ایک ایک نشست جیتی جبکہ سات آزاد ارکان اپنے اپنے حلقے میں جیت گئے مودی کی بھارتی جنتہ پارٹی انتی سیٹے وہ بھی صرف جمہو کے علاقے سے ہی جیت سکی اتنی کامیابی بھی الیکشن سے قبل کیے گئے اقدامات کے باعث حاصل ہوئی مقبوضہ کشمیر کے عوام نے بی جے پی کے تمام حد کنوں کو ناکام بنا دیا مقبوضہ کشمیر کے عوام نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سے اچھا بدلہ لیا اس جماعت کو تین نشستوں تک محدود کر کے رکھ دیا حالانکہ محبوبہ مفتی اپریل دوہزار سولہ سے جون دوہزار اٹھارہ تک وزیرعالہ بھی رہ چکی ہیں دراصل پی ڈی پی نے ہی پارٹی جنتہ پارٹی کو جمہو کشمیر میں کھیلنے کے لیے سیاسی پچھ فراہم کی تھی نیشنل کانفرنس کے رہنما اس جماعت کو بی جے پی کی بیٹ ٹیم کرا دیتے رہے نتیجہ تن اسے صرف تین نشستیں مل سکی حالانکہ دوہزار چودہ کے انتخابات میں اٹھائیس نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی بہرحال مقبوضہ کشمیر کے متنازع علاقے میں انتخابی عمل کا ڈھونگ بھی بے سود ثابت ہوا پانچ اگز دوہزار انیس کا جمہو کشمیر سے متعلق اقدام ناقابل قبول ہے مودی سرکار نے ریلوے ٹریک بچھانے کے نام پر مقبوضہ وادیوں میں پھلوں کے باغات کو تحس نہس کر کے رکھ دیا مختلف وادیوں میں سرچ آپریشنز کے نام پر مسلمانوں کے ساتھ بہیمانہ سلوک کیا گیا خطے کی سیاست برباد کر دی گئی خوبصورت وادیوں کو قید خانے میں تبدیل کر دیا گیا جس کا موقع ملنے پر عوام نے خوب حساب دیا جبکہ دوسری جانب جمہو کشمیر نیشنل کانفرنس نے انتخابی مہم کے دوران مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرنے کا وعدہ کیا جس بنا پر ووٹرز ان کی جانب راغب ہوئے اور جمہو کشمیر نیشنل کانفرنس کے حق میں فیصلہ دے دیا اب یہ نیشنل کانفرنس کے لیے بھی چیلنج ہے کہ وہ اپنے وعدے کو عملی جامعہ کیسے پہناتے ہیں تو ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے مقبوضہ جمہو کشمیر کے ڈھونگی انتخابات کو بے نقاب کیا آئندہ کے پروگرام میں بھی کچھ نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ لے کے بعد